اگرچہ یہاں تک جو کچھ کلامِ الٰہی کی بے نظیری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ اس زمانے کے بعض ناکس الفہم اور آزاد مشرب مسلمانوں کے لیے بیان ہوا ہے جن کو انگریزی کی سوفستائی اور مغشوش تعلیموں نے مغرور اور کور باطن کر کے فرقانِ مجید کے بے مثل و مانند ہونے سے جو کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کے لیے خاصہِ لازمی ہے روگردان اور منکر کر دیا ہے اور جنہوں نے مسلمان کہلا کر اور قرآنِ شریف پر ایمان لا کر اور کلمہ گوبن کر پھر بھی بے ایمانوں کی طرح کلامِ الٰہی کو ایک ادنا انسان کی کلام سے اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں میں برابر سمجھا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ کم ازداق ہو کر خدا کی ان عظیم و شان قدرتوں اور باریک حکمتوں کو بھلا دیا ہے جن کے دیکھنے کے لیے ہر یک صادر من اللہ آئینہ خدا نمہ ہونا چاہیے لیکن یہ سچائیاں ایسی روشن اور ساف ہیں کہ گوب کوئی شخص اسلام کی جماعت میں داخل نہ ہو وہ بھی بطور مفہومِ کلی سمجھ سکتا ہے کہ جس کلام کو خدا کا کلام کہا جائے اس کا بے مثل و مانند ہونا نہائیت ضروری ہے کیونکہ ہر ایک آقل خدا کے قانونِ قدرت پر نظر ڈال کر اور ہر ایک چیز کو جو اس کی طرف سے ہے ہاں وہ کیسی ہی ادنا سے ادنا ہو اس کو ہزار ہاں دقائے کے حکمت سے پر دیکھ کر اور انسانی طاقتوں کے مقابلے سے برطر اور بلند پا کر اپنے تائیں اس اقرار کے کرنے کے لیے مجبور پاتا ہے کہ کوئی چیز جو صادر من اللہ ہے ایسی نہیں ہے جس کی مثل بنانے پر انسان قادر ہو اور نہ کسی آقل کی اقل یہ تجویز کر سکتی ہے کہ خدا کی ذات یا صفات یا افعال میں مخلوق کا شریک ہونا جائز ہے بلکہ صاحبِ اقل اور بصیرت کے لیے علاوہ دلائلِ متذکرہ بالا کے کئی ایک اور وجو بھی ہیں جن سے خدا کے کلام کا عدیم المثال ہونا اور بھی زیادہ اس پر واضح ہوتا ہے اور مثل اجلا بدیہات کے نظر آتا ہے جیسے من جملہ ان کے ایک وہ وجہ ہے جو ان نتائجِ متفاوتہ سے ماخوض ہوتی ہے جن کا مختلف طور پر بحالتِ عمل صادر ہونا ضروری ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک آقل کی نظر میں یہ بات نہایت بدی ہی ہے کہ جب چند متقلمین انشاہ پرداز اپنی اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک ایسا مضمون لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب اور حش اور لغب اور حض اور ہر یک محمل بیانی اور یولیدہ زبانی اور دوسرے تمام امور مخل حکمت و بلاغت اور آفات منافع کمالیت و جامیت سے بکلی منزہ اور پاک ہو اور سراسر حق اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معرف سے بھرا ہوا ہو تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجے پر رہے گا کہ جو علمی طاقتوں اور بست معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے عالی اور مشک اور بردش املاع و انشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں علم میں لیاقت میں ملکہ میں ذہن میں اکل میں کہیں فروتر اور متنزل ہے وہ اپنی تحریر میں من حیصل کمالات اس سے برابر ہو جائے مثلاً ایک طبیب حاضق جو علمِ عبدان میں مہارتِ تامہ رکھتا ہے جس کو زمانہِ دراز کی مشک کے باعث سے پشخیصِ امراض اور تحقیقِ آوارس کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے اور علاوہ اس کے فنِ سخن میں بھی یکتا ہے اور نظر اور نصر میں سرامتِ روزگار ہے جیسے وہ ایک مرس کے حدوث کی کیفیت اس کے علامات اور ازبابِ فصیح اور وسیح تقریر میں بکمالِ صحت و حقانیت اور بانہائیت مطانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فنِ تبابت سے ایک ذرہ مس نہیں اور فنِ سخن کی نذاکتوں سے بھی ناشنا محض ہے ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور آقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اور جس قدر انسان کمالاتِ علمیہ رکھتا ہے وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں جیسے ایک آئینہِ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کے جو اس کے موہ سے نکلتے ہیں اس کی لیاقتِ علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیے جاتے ہیں اور جو بات بوسطِ علم اور کمالِ عقل کے چشمے سے نکلتی ہے اور جو بات تنگ اور منقبض اور تاریخ اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے ان دونوں طور کی باتوں میں اس قدر فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسے قوتِ شامہ کے آگے بشرتے کے کسی فطرتی یا عرضی آفت سے معوف نہ ہو کشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو کوئی خامی صداقت میں نہیں پاؤگے اور کسی طرف سے کوئی رفنہ نہیں دیکھوگے پس جبکہ من کل الوجو ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مقفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم افضل اور عالی ہیں وہ فصاحتِ بیانی اور رفتِ معانی میں یقصہ ہو جائیں اور کچھ مابحل امتیاز باقی نہ رہے تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کا کلام ہو اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کملات میں برطر اور عالی اور عدیم المثال ہونا ضروری ہے چونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ اوت پندرہ الجز نمبر بارہ یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے آجز رہیں تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے جس کے علم وسیع اور تام کے مقابلے پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور ہیچ ہیں اس آیت میں برہان انی کی طرز پر اثر کے وجود کو معثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے جس کا دوسرے لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناکس ان سے متشابع نہیں ہو سکتا بلکہ ضرور ہے کہ جو کلام اس کامل اور بےمثل علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بےمثل ہی ہو اور انسانی کلاموں سے بکلی انتیاز رکھتا ہو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے عرص خدا کے کلام کا انسان کے کلام سے ایسا فرق بین چاہیے جیسا خدا اور انسان کے علم اور عقل اور قدرت میں فرق ہے اس حالت میں افراد انسانی نوے واحد میں داخل ہو کر پھر بھی بوجہ تفاوت علم اور عقل اور تجربہ اور مش کے متفاوت البیان پائی جاتی ہیں اور وسیع العلم اور قویع العقل کے فکر رسا تک محدود العلم اور ضعیف العقل ہرگز نہیں پہنچ سکتا تو پھر خدا جو شرکت نوئی سے بکلی پاک اور بلا شبہ مستجمے کمالات تاما اور اپنی جمیعی صفات میں واحد لا شریک ہے اس سے مساوات کسی ذرہ امکان کی کیوں کر جائز ہو اور کیوں کر کوئی مخلوق ہو کر خالق کے علوم غیر متناہیہ سے اپنے ہیچ اور ناچیز علم کو برابر کر سکے کیا اس صداقت کے ثابت ہونے میں ابھی کچھ قصر رہ گئی ہے کہ کلام کی تمام ظاہری باطنی شوقت و عظمت علمی طاقتوں اور عملی قدرتوں کے تابعے ہے کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے کسی جزئی میں اس سچائی کو دیکھ نہیں لیا پس جبکہ یہ صداقت اس قدر قوی اور مستحکم اور شائع اور متعارف ہے کہ کسی درجے کی عقل اس کے سمجھنے سے کاثر نہیں تو اس صورت میں نہایت درجے کا نادان وہ شخص ہے کہ جو افراد ناکسہ انسانی میں تو اس صداقت کو مانتا ہے اگر اس ذات کامل کے کلام مقدس میں جس کا اپنے علوم تعاممہ میں یکتا اور بے نظیر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے صداقت مسکورہ کے ماننے سے مو پھیرتا ہے بعض اسلام کے مقالف یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ عقلی طور پر یہی واجب معلوم ہوتا ہے کہ کلام خدا بے مثل چاہیے لیکن ایسا کلام کہاں ہے جس کا بے مثل ہونا کسی صریح دلیل سے ثابت ہو اگر قرآن بے نظیر ہے تو اس کی بے نظیری کسی واضح دلیل سے ثابت کرنی چاہیے کیونکہ اس کی بے مثل بلاغت پر صرف وہی شخص متعلے ہو سکتا ہے جس کی اصل زبانی عربی ہو اور لوگوں پر اس کی بے نظیری حجت نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں عمل جواب واضح ہو کہ یہ عذر خام انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے دلی صدق سے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن کی بے نظیری کو کسی صاحب علم سے معلوم کریں بلکہ فرکانی نوروں کو دیکھ کر دوسری طرف مو پھیر لیتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ کسی قدر پر تاؤ اس نور کا ان پر پڑ جائے ورنہ قرآن شریف کی بے نظیری حق کے طالبوں کے لیے ایسی ظاہر اور روشن ہے کہ جو آفتاب کی طرح اپنی شعاؤں کو ہر طرف پھیلا رہی ہے جس کے سمجھنے اور جاننے کے لیے کوئی دکت اور اشتباہ نہیں اور اگر تاثب اور آنات کی تاریخی درمیان میں نہ ہو تو وہ کامل روشنی ادنا التفات سے معلوم ہو سکتی ہے یہ سچ ہے کہ قرآن مجید کی بے نظیری کی بعض وجو ایسی ہیں کہ ان کے جاننے کے لیے کسی قدر علم عربی درکار ہے مگر یہ بڑی غلطی اور جہالت ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ اجاز قرآن کی تمام وجوہ عربی دانی پر ہی موقوف ہیں یا تمام آجائبات قرآنیاں اور جمیع خواسِ عزمہ فرقانیاں صرف عربوں پر ہی کھل سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے تمام راہیں ان کے دریافت کرنے کی مزدود ہیں ہرگز نہیں یہ بات ہر یک اہل علم پر واضح ہے کہ اکثر وجوہ بے نظیری فرقان کی ایسی سہل اور سریع الفہم ہیں کہ جن کے جاننے اور معلوم کرنے کے لیے کچھ بھی لیاقت عربی درکار نہیں بلکہ اس درجہ پر بدیہی اور واضح ہیں کہ ادنا عقل جو انسانیت کے لیے ضروری ہے ان کے سمجھنے کے لیے کفایت کرتی ہے مثلاً ایک یہ وجہ بے نظیری کہ وہ باوجود اس قدر اجازہ کلام کے کہ اگر اس کو متوسط کلم سے لکھیں تو پانچ چار جز میں آ سکتا ہے پھر تمام دینی صداقتوں پر کہ جو بطور متفرق پہلی کتابوں میں اور انبیاء سلف کے صحیفوں میں پراغندہ اور منتشر تھیں مشتمل ہے اور نیز اس میں یہ کمال ہے کہ جس قدر انسان محنت اور کوشش اور جان فشانی کر کے علم دین کے متعلق اپنے فکر اور ادراک سے کچھ صداقتیں نکالے یا کوئی باریک دقیقہ پیدا کرے یا اسی علم کے متعلق کسی قسم کے اور حقائق اور معارف یا کسی نوع کہ دلائل اور براہین اپنی قوتِ اقلیہ سے پیدا کر کے دکھلاوے یا ایسا ہی کوئی نہایت دقیق صداقت جس کو حکمائے سابقین نے مدت دراز کی محنت اور جا فشانی سے نکالا ہو مارزِ مقابلہ میں لاوے یا جس قدر مفاسدِ باطنی اور امراضِ روحانی ہیں جن میں اکثر افراد مقتلا ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا ذکر یا علاج قرآنِ شریف سے دریافت کرنا چاہے تو وہ جس طور سے اور جس باب میں آزمائش کرنا چاہتا ہے آزما کر دیکھ لے کہ ہر یک دینی صداقت اور حکمت کے بیان میں قرآنِ شریف ایک دائرے کی طرح محیط ہے جس سے کوئی صداقتِ دینی باہر نہیں بلکہ جن صداقتوں کو حکیموں نے بابائے سے نقصانِ علم و عقل غلط طور پر بیان کیا ہے قرآنِ شریف ان کی تکمیل و اصلاح فرماتا ہے اور جن دقائق کا بیان کرنا کسی حکیم و فلسفر کو مجسر نہیں آیا اور کوئی ذہن ان کی طرف سبقت نہیں لے گیا ان کو قرآنِ شریف بکمالِ صحت و راستی بیان اور ظاہر فرماتا ہے اور ان دقائقِ علمِ الٰہی کو کہ جو صدحہ دفتروں اور طول طویل کتابوں میں لکھے گئے تھے اور پھر بھی ناکس اور ناتمام تھے باستیفائے تمام لکھتا ہے اور آئندہ کسی آقل کے لیے کسی نئے دقیقہ کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں چھوڑتا حالانکہ وہ اس قدر قلیل الحجم کتاب ہے کہ جو بتحریرِ میانہ چالیس ورک سے زیادہ نہیں اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی وجہ بے نظیری ہے جس کی صداقت میں ایک ادنا عقل کے آدمی کو بھی شک نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر یک عقلِ سلیم پر روشن ہے کہ ہر یک نو کی دینی سچائیاں اور الہیات کے تمام حقائق اور معارف اور اصولِ حقہ کے جمعِ دلائل اور وسائل اور تمام اولین آخرین کا مغز ایک قلیل المقدار کتاب میں اس احاطہِ تام سے درج کرنا جس کے مقابلہ پر کسی ایسی صداقت کا نشان نہ مل سکے کہ جو اس سے باہر رہ گئی ہو یہ انسان کا کام نہیں اور کسی مخلوق کی حدِ قدرت میں داخل نہیں اور اس کے آزمانے کے لیے بھی ہر یک خاندہ اور ناخاندہ پر صاف اور سیدھا راستہ کھلا ہے کیونکہ اگر اس عمر میں شک ہو کہ قرآنِ شریف کیوں کر تمام حقائقِ الہیات پر حاوی ہے تو اس بات کا ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب طالبِ حق بن کر یعنی اسلام قبول کرنے کا تحریری وعدہ کر کے کسی کتاب عبرانی یونانی لاتینی انگریزی سنسکرت وغیرہ سے کسی قدر دینی صداقتیں نکال کر پیش کریں یا اپنی ہی اکل کے زور سے کوئی الہیات کا نہایت باریک دقیقہ پیدا کر کے دکھلاویں تو ہم اس کو قرآنِ شریف میں سے نکال دیں گے بشرتے کہ کسی کتاب کی اس نائے طبع میں ہمارے پاس بھیج دیں تا وہ اس کے کسی مقامِ مناسب میں بطا اور حاشیہ مندرج ہو کر شائع ہو جائے مگر ایسے سوال کے پیش کرنے میں یہ شرط بھی بخوبی یاد رہے کہ جو صاحب محرک اس بحث کے ہوں وہ اول صدق اور صفائی سے کسی اخبار میں شائع کرا دیں کہ یہ بحث محض طلب حق کی غرص سے کرتے ہیں اور اپنا پورا پورا جواب پانے سے مسلمان ہونے پر مستعید ہیں کیونکہ جس کی نیت میں حق کی طلب نہیں اور دل میں خدا کا خوف نہیں اور محض خب سے باطنی سے مفسدوں کی طرح بےہودہ گفتگو کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا تزیع اوقات ہے ایسا ہی ایک دوسری وجہ بے نظیری ہے جو ہر یک طالب حق کو آسانی سے سمجھ آسکتی ہے یعنی یہ کہ پرانے شریف باوجود اس ایجاز اور اس آہاتہ حق اور حکمت کے اس کا پہلی وجہ میں ذکر ہو چکا ہے عبارت میں اس قدر فساحت اور موضونیت اور لطافت اور نرمی اور آبوتاب رکھتا ہے کہ اگر کسی سرگرم نکتہ چین اور سخت مخالف اسلام کو کہ جو عربی کی عملہ انشاء میں کامل دستگاہ رکھتا ہو حاکم با اختیار کی طرف سے یہ پر تحدید حکم سنایا جائے کہ اگر تم مثلا بیز برس کے عرصے میں کہ گویا ایک عمر کی میاد ہے اس طور پر قرآن کی نظیر پیش کر کے نہ دکھ لاؤ کہ قرآن کے کسی مقام میں سے صرف دو چار سطر کا کوئی مضمون لے کر اسی کے برابر یا اس سے بہتر کوئی نئی عبارت بنا لاؤ جس میں وہ سب مضمون ماں اپنے تمام دکائق حقائق کے آ جائے اور عبارت بھی ایسی بلیغ اور فسی ہو یا ایسی قرآن کی تو تم کو اس عزق کی وجہ سے سزائے موت دی جاوے گی تو پھر بھی باوجود سخت اناد اور اندیشہ رسوائی اور خوف موت کی نظیر بنانے پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا اگرچہ دنیا کے صدحہ زباندانوں اور انشاہ پردازوں کو اپنے مردگار بنا لے یہ مثال متذکرہ بالا کوئی خیالی اور فرضی بات نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حق کا ہے جس کا قرآن شریف ہی کے وقت میں امتحان ہو چکا ہے اور جس کی سچائی ابتدا سے ہر یک طالب حق پر آج تک ثابت ہوتی چلی آئی ہے اور اب بھی اگر کوئی طالب حق اس موجزہ قرآنی کو بچش میں خود دیکھنا چاہتا ہے اس بات کا ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں یہ موجزہ بھی نہایت آسانی سے اس پر ثابت کر دیں گے اور اس بات کا امتحان کرنا اور حق اور باطل میں فرق معلوم کر لینا کچھ مشکل بات نہیں کوئی ایسا عمر نہیں جس میں کچھ خرچ ہوتا ہے یا کسی اور قسم کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے صرف طالب حق پر یہ لازم ہے کہ اپنی حضب مرضی قرآن شریف کے کسی مقام میں سے کوئی مضمون لے کر کسی عربی دان کو کہ جو آج کل اس ملک میں لاکھوں نظر آتے ہیں اس فہمائش سے دے وے کہ وہ اس مضمون کو معا جمی لطائف اور نکاک اس کے کے اپنی عبارت میں بنا دے اور جب ایسا مضمون بن کر تیار ہو جائے تو وہ ہمارے پاس بھیج دینا چاہیے اور ہم اس عبارت کا کمالاتِ قرآنی سے محروم اور بے نصیب ہونا ایسی واضح تقریر سے بیان کر دیں گے جس بیان کو ہر یک اردو خان بخوبی سمجھ سکے گا اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اور چیزوں کے خواس متواتر تجربہ اور آزمائش سے معلوم ہوتے ہیں ایسا ہی بے نظیری کا خاصہ جو قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت میں پایا جاتا ہے وہ بھی بذریہ تجربہ اور آزمائش ہی معلوم ہوتا ہے خدا نے خواس الاشیاء کی سچائی معلوم کرنے کا یہی ایک طریق رکھا ہے کہ جس کسی شہ کے کسی خاصہ کے وجود میں شک ہو تو اس کو اس قدر آزمائیا جاوے جس سے دلی اتمنان پیدا ہو جائے اور جو شخص بعد آزمائش ایک خاصہ کے کہ جو ایک شہ میں پایا جاتا ہے پھر بھی یہ وہم کرے کہ کیوں یہ خاصہ اس شہ میں پایا جاتا ہے تو وہ شخص حقیقت میں پاگل اور سودائی ہے مثلا جب ایک شخص نے کئی دفعہ آزمائ کر دیکھ لیا اور بار بار تجربہ کر کے معلوم کر لیا کہ سم الفار بالخاصیت قاتل ہے اگر وہ پھر بھی سم الفار کی اس خاصیت سے اس خیال سے انکار کرتا رہے تو مجھے معلوم نہیں کہ کیوں وہ قاتل ہے وہ ایسا شخص دانشمندوں کی نظر میں دیوانہ بلکہ دیوانوں سے بتر ہے کیونکہ اول تو یہ صداقت کی حد ذاتی ہی واقعی درست ہے کہ موجودات میں ترہ ترہ کے خواست پائے جاتے ہیں اور پھر جب ایک شہ موین کا خاصہ بزریا تجارب متواترہ ثابت بھی ہو گیا اس سے انکار کرنا اگر ہمک اور دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے اور سب سے زیادہ تر ہمک یہ ہے کہ حضرت باری کے خواست صفات اور افعال سے انکار کیا جائے کیونکہ دوسری چیزوں کا خاصہ کہ جو ان کے غیر میں نہیں پایا جاتا محض تجربہ سے ثابت ہوتا ہے اور کوئی اقلی دلیل اس کی ضرورت پر قائم نہیں ہوتی مگر جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں خدا کے خواست کا ضروری ہونا سامین اس سے آگے اس مضمون کا بقیہ حصہ براہین احمدیہ جل چہارم روحانی خزائن جل نمبر ایک صفہ 323 پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں براہین احمدیہ حصہ سوم کے آخر میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام حضر اور اطلاع کے نام سے ایک اعلان چھائے فرماتے ہیں وہ پڑھا جا رہا ہے یہ اعلان ایڈیشن طبع دوم انیس سو میں موجود نہیں ہے طبع اول اٹھارہ سو چوراسی و طبع سوم انیس سو پانچ میں موجود ہے شمس طبع اول کا ذکر ہے اب کی دفعہ کہ جو حصہ سوم کے نکلنے میں حد سے زیادہ توقف ہو گئی غالباً اس توقف سے اکثر خریدار اور ناظرین بہت ہی حیران ہوں گے اور کچھ تاجب نہیں کہ بعض لوگ طرح طرح کے شکوک و شبھات بھی کرتے ہوں مگر واضح رہے کہ یہ توقف ہماری طرف سے ظہور میں نہیں آئی بلکہ اتفاق یہ ہو گیا کہ جب مئی اٹھارہ سو اکاسی کے مہینے میں کچھ سرمایہ جمع ہونے کے بعد مطبع سفیر ہند امرت سر میں اجزاء کتاب کے چھپنے کے لیے دیئے گئے اور امید تھی کہ غائط کار دو ماہ میں حصہ سوم چھپ کر شائع ہو جائے گا لیکن تقدیری اتفاقوں سے جن میں انسان ضعیف البنیان کی کچھ پیش نہیں جا سکتی محتمیم صاحب مطبع سفیر ہند طرح طرح کی ناگہانی آفات اور مجبوریوں میں مقتلا ہو گئے جن مجبوریوں کی وجہ سے ایک مرتدراز تک مطبع بند رہا چونکہ یہ توقف ان کے اختیار سے باہر تھی اس لیے ان کی قائمی جمعیت تک برداشت سے انتظار کرنا مقتضائے انسانیت تھا اور الحمدللہ کہ بعد ایک مدت کے ان کے موانے کچھ یوب اخفت ہو گئے اور اب کچھ تھوڑے عرصے سے حصہ سوم کا چھپنا شروع ہو گیا لیکن چونکہ اس حصے کے چھپنے میں بوجہ موانے مسکورہ بالا ایک زمانہ دراز گزر گیا اس لیے ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کرین مسلحت سمجھا کہ اس حصے کے مکمل طور پر چھپنے کا انتظار نہ کیا جائے اور جس قدر اب تک چھپ چکا ہے وہی خریداروں کی خدمت میں بھیجا جا دے تا ان کی تشفی کا موجب ہو اور جو کچھ اس حصے میں سے باقی رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ القدیر چہارم حصے کے ساتھ جو ایک بڑا حصہ ہے چھپوا دیا جائے گا شاہد ہم بعض دوستوں کی نظر میں اس وجہ سے قابل اعتراض ٹھہریں کہ ایسے مطبع میں جس میں ہر دفعہ لمبی لمبی توقف پڑتی ہے چون کتاب کا چھپوانا تجویز کیا گیا تو اس اعتراض کا جواب ابھی ارس کیا گیا ہے کہ یہ محتمم مطبع کی طرف سے لاچاری توقف ہے نہ اختیاری اور وہ ہمارے نزدیک ان مجبوریوں کی حالت میں قابل رحم ہیں نہ قابل الزام ماں سوائے اس کے مطبع سفیرِ ہند کے محتمم صاحب میں ایک امدہ خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت صحت اور صفائی اور محنت اور کوشش سے کام کرتے ہیں اور اپنی خدمت کو ارکریزی اور جعفشانی سے انجام دیتے ہیں یہ پادری صاحب ہیں مگر باوجود اختلاف مذہب کے خدا نے ان کی فطرت میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ اپنے کام منصبی میں اخلاص اور دیانت کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑتے ان کو اس بات کا ایک سودا ہے کہ کام کی امدگی اور خوبی اور صحت میں کوئی قصر نہ رہ جائے انہی وجود کی نظر سے باوجود اس بات کے کہ دوسرے مطابع کی نظبت ہم کو اس مدبہ میں بہت زیادہ حق کو تبا دینا پڑتا ہے کب بھی انہی کا مدبہ پسند کیا گیا اور آئندہ امید قوی ہے کہ ان کی طرف سے حصہ چہارم کے چھپنے میں کوئی توقف نہ ہو صرف اس قدر توقف ہوگی کہ جب تک کافی سرمایہ اس حصے کے لیے جمع ہو جائے تو مناسب ہے کہ ہمارے مہربان خریدار اب کی طرح اس حصے کے انتظار میں مسترب اور متردد نہ ہو جب ہی کہ وہ حصہ چھپے گا خواہ جلدی اور خواہ دیر سے جیسا خدا چاہے گا فیل فور تمام خریداروں کی خدمت میں بھیجا جائے گا اور اس جگہ ان تمام صاحبوں کی توجہ اور اعانت کا شکر کرتا ہوں جنہوں نے خالصاً للہ حصہ سون کے چھپنے کے لیے مدد دی اور یہ آجز خاک سار اب کی دفعہ ان آلی حمد صاحبوں کے اسماع مبارکہ ٹکھنے سے اور نیز دوسرے خریداروں کے ان راجے نام سے باوجہ ادم گنجائش اور وبائی اس باس مجبوریوں کے مقصر ہے لیکن بعد اس کے اگر خدا چاہے گا اور نیت درست ہوگی تو کسی آئندہ حصے میں بتفسیر تمام درچ کیے جائیں گے اور نیز اس جگہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس حصہ سو میں تمام وہ تمہیدی و امور لکھے گئے ہیں جن کا غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا کتاب کے آئندہ مطالب سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اور اس کے پڑھنے سے یہ بھی واضح ہوگا کہ خدا نے دین حق اسلام میں وہ عزت اور عظمت اور برکت اور صداقت رکھی ہے جس کا مقابلہ کسی زمانے میں کسی غیر قوم سے کبھی نہیں ہو سکا اور نہ اب ہو سکتا ہے اور اس عمر کو مدلل طور پر بیان کر کے تمام مخالفین پر اطبام حجت کیا گیا ہے اور ہر یک طالب حق کے لیے ثبوت کامل پانے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے تا حق کے طالب اپنے مطلب اور مراد کو پہنچ جاویں اور تا تمام مخالف سچائی کے کامل نوروں کو دیکھ کر شرمندہ اور لا جواب ہوں اور تا وہ لوگ بھی نادم اور منفعل ہوں جنہوں نے یورپ کی جھوٹی روشنی کو اپنا دیفتہ بنا رکھا ہے اور عثمانی برکتوں کے قائلوں کو جاہل اور وحشی اور ناتربیت یافتہ سمجھتے ہیں اور سماوی نشانوں کے ماننے والوں کا نام احمق اور سادہ لوح اور نادان رکھتے ہیں جن کا یہ گمان ہے کہ یورپ کے علم کی نئی روشنی اسلام کی روحانی برکتوں کو مٹا دے گی اور مخلوق کا مکر خالق کے نوروں پر غالب آ جائے گا سو اب حریت منصف دیکھے گا کہ کون غالب آیا اور کون لا جواب اور آجز رہا اور کون صادق اور دانشمند ہے اور کون قاذب اور نادان واللہ المستعان علیہ التقان براہین احمدیہ حساسوں اختتام پذیر ہوا